تمام ساتھیوں اور ماتائے بہنوں اور ہمارے سماج کے سنت میں سب ہی کا آدھر اور ستکار کرتا ہوں اور آج اس موقع پر جو سنت رویداز جی کیا اس مرن کیا جارہا اور جو چمال رجیمنٹ کا جو جکر کیا جارہا اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کیونکہ ہمارے سنچالنگ نے ابھی بتایا کہ ادھر ادھر کی بنا بات کر یہ بتا کے راستہ گیا کہا ہمیں جب ہم چمال رجیمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں سب کو آج یہاں سپت لینی چاہیے کہ ہم جب تک چمال رجیمنٹ قائم نہیں کرا دیں گے اپنے ملک کے اندر تب تک ہم چیند کی نیند نہیں سوئے گے ہمارا مقصد ہی چمال رجیمنٹ قائم کرانا ہے اور اسی کے لیے ہم سب لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم الفاظ کی طرف نہ جائیں شبت کی طرف نہ جائیں ہمارے اندر ہین بھاؤنا جو پیدا کی گئی ہے ہم اسے نکال کر باہر پھیکتے ہیں ہم اس سماج اس دیش کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے اول قسم کے لوگ ہیں یہ یاد رکھئے کہ جو لوگ محنت اور مزدوری سے اپنا پیٹ پالتے ہیں اپنے دے ساری کو پوسن کرتے ہیں ان سے زیادہ بہتر کوئی آدمی نہیں ہوتا لیکن ہم نے اپنے آپ کو کم تر سمجھ کر اپنے آپ کو دبو سمجھ کر اپنے دماغ کو مانسیتہ کی گلامی کی طرف جھوک دیا ہے لہٰذا ساری رکھ گلامی سے مانسیتہ گلامی زیادہ مضبوط ہوتی ہے اس لئے ساری رکھ گلامی سے آدمی جنجیر توڑ کر وہاں نکل سکتا ہے لیکن مانسیتہ گلامی ایسی خطرنا گلامی ہے جس میں رہ کر آدمی اپنے آپ کو فقر یعنی گرب محسوس کرتا ہے اس لئے ہم آج چاہیے کہ ہم یہاں سے پیکپرند لے کر اٹھیں کہ ہم اس مانسیتہ گلامی کو دور کریں گے اور کبھی بھی مانسیتہ گلامی کے اندر نہیں بھسیں گے لیکن اسی موقع پر جب بات بتائی جاتی ہے تو سچائی بولنے سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا ایک وقت تھا جب ہماری ماتاو بہنوں کو وست پہنے کا بھی ادھیکار نہیں تھا چھاتی ڈھکنے کا ادھیکار نہیں تھا لیکن اسی وقت میں یہ کرنا ٹکا واقعہ ہے میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہیسٹری بتاتی ہے لیکن آج سماس سے ہیسٹری کو اٹھا دیا گیا ہے لیکن نڈینا نام کی جب میری بہن جوانی کی اوستہ کو گئی اور اس نے اپنے چھاتی کو ڈھکا تو اسی ٹائم کا جو بادشاہ تھا جو چھتریہ تھا مجھے کہنے میں کوئی گریج نہیں چاہ کوئی بھی پریشانی ہو ہم پریشانی کے لئے جھیلنے کو تیار ہیں لیکن اسی ٹائم پہ جو منوبادی تھے انہوں نے ان کو کہا کہ آج شدر کی لڑکی چھاتی ڈھک لی ہے اب تیرا ویناس کا کارن بنے گی اس لئے تیرا ویناس ہو جائے گا اس راجہ نے فوراں سینک بھیجے اور اس نے یہ کہا ہماری بہن سے کہ تُن نے چھاتی ڈھکی ہے اس کا ٹیکس بھیجے جب ہمیں سمپتی ہمیں دھن دولت رکھنے کا عدھیکار نہیں تھا تو ہم اس کو ٹیکس کہاں سا دیتے یہ سوچنے کی بات ہے سپاہی تو راجہ نے بھیج دیئے کہ اس کا ٹیکس بھیجے لیکن جب ہمیں سمپتی ہمیں دھن دولت رکھنے کا عدھیکار ہی نہیں تھا تو اسے ٹیکس کہاں سے دیتے ہماری بہن مجبور ہوئی انہوں نے اپنا تن اس تن کاٹ کر اور تشریح میں رکھ کر دے دیا کہ جس کی وجہ سے ٹیکس لگا اس ہی لے جائے لیکن اسی ٹائم پہ یہ بات پتا چلا ٹیپو سلطان کو اور ٹیپو سلطان نے فوراں کانون بنا کیونکہ سوٹ میں بولنے کی بات ہے تو ٹیپو سلطان نے فوراں اپنی سینہ بھیجی اور اس بادشاہ سے لڑائی لڑی اور اس نیلینی بہن کو عدھیکار دلایا اور اس کے بعد شتن ڈھکنے کا عدھیکار ہمیں ملا اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھارت کے مول نوازی ہیں یہ بھارت ہمارا ہے ہم بھارت کے مول نوازی ہیں یہ بھارت ہمارا ہے یہ بھی دیشیوں کا نہیں ہے اس لیے ہمیں اور ہمارے سن سماج کو ہن سماج کا ایک کرتو ہے کہ ہمارے سماج کو یہ جاگروک کریں یہ ان کی ذمہ داری ہے میں اسی کے بعد اپنی بات ختم کرتا ہوں ایک شیر کے ساتھ ہم نے چاہا ہی نہیں ہم نے چاہا ہی نہیں حالات بدل سکتے تھے اور میری آنسوں تیری آنکھوں سے نکل سکتے تھے ہم ایک جسم ہیں یہ یاد رکھنا جتنے بھی بھارت کے رہنے والے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے ایک جسم ہیں ایک جمانہ تھا کہ سب ہم آدھی واسی تھے دھیرے دھیرے ڈبلیمنٹ ہو آ دنیا کا ہم بڑھتے چلے گے آج ہمارے تن پر پھر لاشٹ میں ایک آج پرند یہ بھی کر کر جانا ہے کہ سمویدھان ایسے ہی نہیں بنا سمویدھان بڑی قربانیوں کے ساتھ بڑے بلیدھان کے ساتھ بنا اگر بابا بھی مراو امبیڑ کر اپنے سماج کو اپنے پریوار کو دیکھ لیتے آج یہ سماج کہاں ہوتا ہم سوچ بھی نہیں سکتے آج اس بھارت کے رہنے والے جتنے بھی ایسٹی ایسٹی او بیسٹی اور مائنریٹی کے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے ابھی اگر کچھ حق ادھکار اگر جندہ ہے تو بابا بھاب بیم رام بیٹ کرنے جو بلیدھان دیا اپنے بچوں کی قربانی دی اس سماج کے لیے اور سمویدھان تیار کر کے دے گئے آج اگر کچھ عزت ہے آج کچھ تھوڑی بہت آبری حق ادھکار ہے بھی تو اس سمویدھان کی وجہ سے ہے اگر یہ سمویدھان نہیں ہوتا تو اب کیا ہوتا ہمارا حال ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس لیے ہم چاہیے کہ ہم ایک جوٹتا کے ساتھ رہے ہیں اور جو جتنے بھی بھارت کے مولنوازی ہیں سب ہم بھائی ہیں اور اب تو ڈی آنے بھی ٹیسٹ ہو چکا ہے اس میں بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے ہم سب بھارت کے ایک مولنوازی ہم بھائی بھائی ہیں جے ہن جے بھارت